ہیرے سٹویڈنز آج ہم پڑھنے والے ہیں اراؤنڈ جو سیٹلائٹس کے اوربٹس ہیں اس کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہے چاند ہے یہ ہمارا نیچرل سیٹلائٹ ہے اور اس کا جو اوربٹ ہے زمین سے تین لاکھ چھتیس ہزار کلومیٹر کی دوری پہ ہے اس کے علاوہ بھی انسان نے آرٹیفیشل سیٹلائٹس بنایا ہوئے ہیں وہ نیر باؤٹ چار ہزار پانچ سو پچاس سیٹلائٹس ہیں جو ہماری اراؤنڈ کے آس پاس گھوم رہے ہیں جیسا کہ یہ والا ہے اور یہ تقریبا زمین سے چھتیس ہزار کلومیٹر کی دوری پہ ہے اس لئے اس کو ہم بولتے ہیں ہائی اراؤر بٹ سب سے بڑا آر بٹ سیٹلائٹس کا یہ ہے اور اس میں جو سیٹلائٹس یوز ہوتے ہیں ان کے کام ہوتا ہے ویدر فورکاسٹنگ کرنا یا کمیونکیشن پرپرس کرنے کے لئے جو ہم کالیں وغیرہ کرتے ہیں یا ٹی وی ریڈیو وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے دوسری نمبر پہ آراتا ہے میڈل اراؤر بٹ اب اس میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کی رینج جو ہے اس اراؤر بٹ کی جس میں سیٹلائٹ گھومتے ہیں یہ ہوتے ہیں زمین سے بیس ہزار کلومیٹر کی بولندی سے لے کے پینتیس ہزار سات سو کلومیٹر تک اور اس میں جو بھی آربیٹس موو کرتے ہیں جو سیٹلائٹس موو کرتے ہیں ان کا پرپس ہوتا ہے نیویگیشن کرنا کسی سپیسیفک ایریے کی نگرانی کرنا فار ایزمپل امریکہ وغیرہ یا اور کنٹریز ہیں وہ کسی دوسرے کنٹری کے اوپر انہوں نے پبندی لگائی ہے کہ وہ نیوکلیر پاول پرانٹ پر کام نہیں کر سکتے تو ان کی دیکھ بھال یا ان کی نگرانی اس میڈیم ایرث آربیٹ والے سیٹلائٹس سے کی جاتی ہے اور اس کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے یہ بارہ گھنٹوں میں زمین کے گرد ایک چکر لگاتا ہے تو مطلب دن میں دو چکر لگا لیتا ہے پھر سب سے اینڈ پہ جو سب سے ڈاؤن والا آربیٹ ہوتا ہے جس میں سیٹلائٹس چھوٹے چھوٹے موو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں لور ایرث آربیٹ اس میں زیادہ تر ناسا کے سیٹلائٹس کام کرتے ہیں جو ایرث کی دیکھ بھال میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ میکسیمم ہوتی ہے سب سے زیادہ اس آربیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے اور اس میں جو سیٹلائٹس موو کرتے ہیں وہ نائنٹی منٹ سے لے کے وان ٹوئنٹی منٹ کے اندر اندر زمین کے گرد ایک چکر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو مطلب ایک پورے دن میں کوئی بارہ سے پندرہ چکر یہ سیٹلائٹ لگا لیتے ہیں تو امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئے ہوں یہ اگر اس میں سے کسی اگر بات سمجھ نہیں آئی you can ask in comment box اور اگر آگئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ ہمارا نیچرل مون ہے یہ تو پتہ یہ ہے کہ اٹھائیس دن میں چکر لگاتا ہے تو اس کی سپیڈ سب سے سلو ہے موسیقی